بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات الحق چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو انگلیش میں ہے اس کو آپ کی آسانی کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے اس عربی مرتد مسلمان نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسلمانوں والے عامال کرتا تھا اسی دران ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں آپ غیر مسلموں کے بعد سوال کیجئے گا تو وہ فوراں بولا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں میں مسلمان پیدا ہوا تھا لیکن اب اسلام چھوڑ چکا ہوں پھر بولا کہ میں کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ یا میرے دوست مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور میں نے عمرہ بھی کیا تھا لیکن میں پھر بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتا تھا اور میں حرام کام بھی کرتا تھا کبھی مجھ پر ایسی سستی چھا جاتی تھی کہ میں نماز بھی اور تمام دینی عامال چھوڑ دیتا تھا اس بارے میں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں اور دوسرے مذاہب کو بھی پڑھا اور اس کے علاوہ اسلام پر بنی ہوئی بہت ساری فلمیں بھی میں نے دیکھی پھر میں نے یوٹیوب پر آپ کا ویڈیو کلپ بھی دیکھا میرے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ایک ہی سوال گھوم رہا ہے جو کہ آپ نے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے اور وہ مخلوق نہیں یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو پیدا نہیں ہوا وہ موجود ہو اور اگر ہے تو ہمیں نظر کیسے آئے گا اور ہم اسے کیسے دیکھ سکیں گے اور اگر اللہ موجود ہے تو ہم اسے کیسے محسوس کریں گے جبکہ اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا یہ کیسے ممکن ہوگا یہ میرا سوال ہے اور میں عراق سے آیا ہوں جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے سوال دوراتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ کے جواب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں تو آپ کافر نہیں ہو جاتے بشرت یہ کہ آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ نماز فرض ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں تو آپ کبھی مسلمان ہو کر بھی جھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں تو ناجائز تو ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی وساوس آپ کو گھیڑ لیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں اور یہ تمہارے عامال جو ہیں یہ دین کے خلاف ہیں اور یہ شیطانی وساوس جاری رہتے ہیں یہاں تک کہ ایمان کی کمزوری کو دیکھ کر شیطان انسان کو کافر بنا دیتا ہے لیکن دین اسلام میں آپ کو اتنی رائط ہے کہ آپ ان وساوس سے بھی کافر نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ آپ انہیں زبان پر نہ لائیں اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے جانب آپ نے کہا کہ آپ نے میرا کلپ سنا آپ سچے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی خالق ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اس ذات کو دیکھنا کیسے ممکن ہوگا جسے کسی نے بنایا ہی نہیں کئی دفعہ اس بات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے پرسی کس نے بنائی؟ بھئی کارپینٹر نے بنائی ہے لکڑیاں کہاں سے آئیں؟ درختوں سے آئیں درخت کس نے بنائے؟ اللہ تعالی نے تو کیمنسٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو بھئی اس بات کا صاف جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا یا انتہا ہوتی ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ ابتدا اور انتہا جو ہے یہ صرف انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور یہ صرف انسان کے لیے ہی بنی ہے اس لئے انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ جب اللہ تعالی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے کیونکہ ہم بشر ہیں اور وہ ہمارا بنانے والا ہے یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فرق ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں ایک یہ کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جیسے ہیں اگر اللہ ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں تو پھر ہم ان کی عبادت کیوں کریں گے ناؤذب اللہ تو احمد مرتد بولا کہ میں سمجھ گیا کہ میں نے ایک بڑے بھائی سے سنا ہے یعنی بگ برادر جو ایک کیمنسٹ مذہب کا حصہ ہے اور یہ بگ برادر کمپنی جو ہے یہ بڑی سیاسی کمپنی ہے یہ آپ کی باتوں سے مختلف خداوں کو تشبیح دے دیتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں نے تو آج تک بگ برادرز کے بارے میں سنا ہی نہیں تو احمد مرتد بولا کہ یہ بھی نظریاتی دارہ ہے ان کے نظریہ ہے کہ جب کوئی آپ کا بڑا بھائی ہوتا ہے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہو جاتا ہے یہ سب فرضی باتیں ہیں مفروضی ہیں اور سب سے بڑی لگویات ہیں کہ بڑا بھائی ہوگا تو زندگی آسان گزر جائے گی ساری دنیا بیگ برادرز کے ساتھ چل رہی ہے کیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیگ برادرز کو مانتے اور جانتے تک نہیں ہیں مگر وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں ایک امینسٹ ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اسلامی کلمے کا لا تو بول دیا کہ کوئی خدا نہیں تو اللہ کی ہم کوشش کر لیتے ہیں تو جب بھی مجھے کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا چاہے وہ کسی بھی نظریہ کماننے والا آدمی ہو تو میں اس کو مبارک بات اس لیے دوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہے باپ عیسائی تو بیٹا بھی عیسائی باپ ہندو تو بیٹا بھی ہندو باپ مسلمان تو بیٹا بھی مسلمان لیکن میں ان سب کو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم لا علم ہو نہ تو تمہیں سائنس کا پتہ ہے اور نہ ہی منطق اور لاجک کا اور ان کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تو اسے کس نے بنایا تو وہ کسی کاریگر کا نام لیتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو کوئی چاند کا بنانے والا بھی تو ہے نا اور سورج کا بھی بنانے والا کوئی ہوگا اور کوئی بگ بینگ کا بنانے والا بھی تو ہوگا تو پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوتا ہے تو احمد مرتد عربی نے کہا کہ صاحب ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کا نام لیں گے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ نہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا بگ بینگ سے ہی وجود میں آئی تھی یعنی زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ایک دھماکہ ہوا آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے آگئی تو میں انہیں یہی پر پگڑتا ہوں کہ آؤ دیکھو بگ بینگ کا ذکر قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے سے موجود ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کر کے اوپر نیچے کر دیا سائنس نے پچاس سال پہلے اس کو ڈسکور کیا اور قرآن پاک میں یہ چودہ سو سال پہلے کا لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے اس قرآن میں تو بولا ٹھیک ہے اس نے صحیح جواب نہیں دیا پھیری مار گیا اگلا سوال شروع کر دیا پھیرا ہوا مسلمان ہے نا پھیریان تو مارے گا ہی تو کہنے لگا سائنس تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کا تو نالش بہت ہی کم ہے اپنے مفروضوں کو چھوڑو ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی دلیل سے بات کرتے ہیں کہ زمین گول ہے یہ بات سائنس دانوں کو ففٹین سیونڈی سیونڈ میں پتا چلی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے کیا زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے زمین اپنے سیاروں کے ساتھ فضاء میں تیر رہی ہے بس یہ کہنا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں سیاروں کے درمیان میں ہے ایک طرف سورج دوسری طرف چاند اور ایک طرف مریخ مشتری زہل وغیرہ تو مرتد بولا کہ آپ نے ابھی تک زمین کے باہر کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی میرا مطلب ہے کہ علم بہت بڑی پاور ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس سے کہا کہ میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ میں مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے اگر مناظرہ کرنا ہے تو مجلس کے بعد کمرے میں آ جانا وہاں کر لیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سائنس میں لکھا ہے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کیا یہ قرآن میں کس نے لکھا ہے اور آپ کسی اور مفروضے کو چھیڑ دیتے ہو میں آپ کو آسان سوال کہہ رہا ہوں جیسے دو جمع دو کا جواب کیا ہوگا چار لیکن جب آپ دو جمع دو کا جواب پانچ کہیں گے تو آپ اس کا جواب کسی مفروضے سے نہیں دے سکتے آپ کو دلیل دینی پڑے گی اور اس کی تو کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی سائنسی ادارہ دکھا دیں کہ جو کچھ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ پہلے سے جانتے تھے نہیں نا اب بتا چلا ان کو بھی تو جن باتوں کا سائنس کو اب بتا چلا ہے ان کو چودہ سو سال پہلے کس نے لکھا ہے مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے تو وہ بولا کہ واقعی سائنس کو نہیں پتا تھا تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دس پرزنٹ بھی نہیں پتا تھا تو وہ مرتد بولا کہ وہ کیسے وہ سب کچھ تو جانتے تھے کہ ستارے کتنے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں صرف ستاروں کا ذکر دھوڑی ہے وہاں تو ہزاروں چیزیں اور بھی لکھی ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ کیا بابلیون قرآن پاک کے مطابق سو فیصد ہر سائنسی تحقیق کو جانتے تھے کیا تو بولا نہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بابلیون تو پانچ فیصد بھی نہیں جانتے تھے پھر آپ ان پر یقین کیوں کرتے ہیں لہٰذا قرآن کو لکھنے والا اللہ کے سوار کون ہو سکتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے کچھ عرصہ پہلے بھی سائنس جو ہے وہ بابلیون کے مفروضوں پر کھڑی تھی لیکن آج سائنس نے بابلیون کے مفروضوں کو غلط ثابت کر کے چھوڑ دیا ہے لہٰذا قرآن نے یہ سائنسی علوم بھی سو فیصد درست کیے ہیں لازم ہے کہ یہ پیدا کرنے والے کی طرف سے سو فیصد قرآن میں جمع ہوئے ہیں دوستو پھرے ہوئے مسلمان کو واپس لانا اتنا آسان نہیں ہے جیسے بلڈنگ بنانا مشکل ہے اور اسے گرانا آسان ہے اسی طرح امام بنانا مشکل ہے اور مسلمان بنانا بھی مشکل ہے لیکن بعض دفعہ اسے کافر بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہدایت تو اللہ کے آتھ میں ہے اسی لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت بھی دے گا دوستو کمنٹ باکس میں اس بھائی کے لئے دعا ضرور لکھئے گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور یہ راہ راست پر آ جائے اور ہدایت ملنے کی امید بھی ضرور ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی رمک ضرور ہے کیونکہ اس نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے ایک دن اللہ اس کے ایمان کو ضرور جگائے گا اور اپنے ایمان کے حوالے سے اللہ تعالی سے ضرور مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالی اس مرتد کو بھی ہدایت عطا فرمائے آمین